responsibility تھی یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ اعتراضات مجھے منظور نہیں ہے میں ان کے یہ جواب دیتا ہوں یا آپ یہ کہیں کہ یہ اعتراضات بلکل ٹھیک ہے میں ان کو قبول جوابات بلکل ٹھیک ہے میں ان کو قبول کرتا ہوں لیکن یہ اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جرت ہے کہ یہ ایک immoral audacity ہے کہ یہ لوگ ان کو جواب دے دیا جاتا ہے لیکن ان کو وہ جواب حضم نہیں ہوتے ہیں اور یہ اسی چیز کو لے کر بیٹھے رہے تھے چانٹا تو چانٹا چاہے مفتی شمائل مارے یا مفتی یاسر مارے چانٹا کھاؤ تم اپنا کام کرو یہ کہ بات ہوئی اور ابھی ایک بات ہے مفتی صاحب دہشت گرد کے بارے میں تو پتا نہیں یہ دہشت گرد ورڈ کے بارے میں تو پتا نہیں پر دہشت تو ضرور ہے ان کے دلوں میں آپ کا نام لے کر یہ اللہ تعالی نے بٹھائی ہوئی ہے اصل میں حضرت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آپ نے چونکہ ذکر کر دیا تو میں یہاں بتا دیتا ہوں یہ جس سوری صحیح مسلم بھائی میں مختصر سی بات کر دے یہ جو سو کالڈ سلف پروکلیمڈ جیو فیزیسٹ ہے جو کہتا ہے جی میں نے فوسلز اٹھائی ہوئے تھے اب یہ مجھے پتا نہیں ہے تنے فوسلز کس کا نام رکھا ہوئے برحال میں نے وہاں ایکسپلین کر دیا تھا کیسے بھائی کی سٹریم کے اوپر کہ فوسل یہ کس کو کہتا ہے وہ گرم گرم چیز ہوتی ہے اچھا خیر حضرت یہ میں کہنے لگا ہوں کہ اس نے آپ کو کیوں دوبارہ یہ کیوں بقاعدہ وہ بنا کے کیوں اس نے چیلنج کیا اس کے پیچھے وجہ ہے اگر تھوڑا سا کوئی نظر رکھنے والا ایک بار سروے کرے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ ان کی سٹریمز کی جو ویورشپ ہے وہ بڑی تیزی سے گری ہے ان کی جو سپورٹرز تھے جو ان کو چندہ بھیک اور ہڈی پھینک رہے تھے چلر پھینک رہے تھے ان کو پتا چل گیا ان کے چہرے کے اوپر جو انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھا وہ اتر گئے ہیں ہماری سٹریمز کے بعد اور ہمارے چیلنجز کے بعد اور ہمارے ریفیوٹیشنز کے بعد اب ان کے پاس سوائے اس کی یہ چارہ نہیں بچایا ہے کہ پبلک میں یہ ایک تماشا کریئٹ کریں ایک ڈیبیٹ کا محول تیار کریں تاکہ پبلک کی توجہ ہماری طرف آئے لوگ ہمارا کانٹینڈ دیکھنا دوبارہ شروع کرتے ہیں that's it اس کے لئے اور کوئی وجہ نہیں ہے جہاں جواب دیا جا چکا تھا بہت شکریہ بلکل درست سہی مستریم صاحب آپ کچھ کہہ رہے تو اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا انشاءاللہ اور وہ اگلے کالر کو لینے سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں ادھر رات کافی ہو رہی ہے تو میں اب اجازت چاہوں گا نہیں رات تو ہردگاہ بہت زیادہ ہو رہی ہے تو رکھیں آخر تک چلے انشاءاللہ اب آپ نے آخری بہت کی طرف ہیں آسیم بھائی آتے ہی کہتے ہو جانا جانا ایسا جانا تھا تو جانا تمہیں کیا تھا آنا آمیر بھائی کافی وقت ہو گئے آمیر بھائی وہ ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہے آپ کی بڑی ایک بڑی اچھے لگی گئے ہو جاؤں کیسٹ میں بار بار ایک ہی کانا بھرواتے رہتے ہیں وہ چلاتے رہتے ہیں وہ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ایک دفعہ میں ان کی کیسٹیں پرانی پڑی تھی مجھے شوق تھا میں ویڈیو ٹیپ رکورڈر میں کیسٹ سنا میں نے ایک دفعہ اے سائیڈ لگائی کتھ قریبہ آدھا گھنٹا گودھر گیا کہ ایک ہی گانا چلی جائے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کیا چکر ہے اے سائیڈ بی سائیڈ اے کی گانا ہے کہتے ہیں بس اے کی زندگی یا گانا بھی ایک ہی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی کیسٹ ایک ہی ہوتی ہے اے بھی اور بھی بھی بے شروع کی طرح ہے بار بار ایک ہی سوال لے کر آجاتے ہیں وہ سورہ بھائی وہ کتنی بار ایک ہی سوال لے کر ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آمیر بھائی جو ہے وہ آثار قدیمہ سے تعلق رکھتے ہیں اباں بتائیے کیسٹ کی اے سائیڈ اور سائیڈ کو ایکزیٹیوٹ ہم اس کو باہر نکالیں جی اس کو باز لوگ باز لوگ شرل بریہ ہوتے ہیں اور لوگوں کا علاج صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے جہاں ملیں وہاں پر چپت لگائے جائے چونکہ قتل ہم کرنی سکتے ورنہ تو ان کی ہیپوکریسی دیکھئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کی اپنی پرسنل مطلب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ سب کو سب کچھ نہیں بتا ہوتا اپنے اوپر تو یہ اپلائی کر رہے ہیں لیکن صحیح مسلم کو اوپر یہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں اور اسی لیے اچھا ہوا کہ وہ واپس ان کو لائے گیا اور انہوں نے جو انفرومیشن دی ہے وہ کسی بھی مسلمان کے پاس نہیں ہو سکتی پاسیبل نہیں ہے یہ جو آدمی آیا تھا شرل بریہ میں سے تھا اللہ تعالی نے اس کو اس طریقے سے یہاں پر رسوہ کیا ہے آج یہ سمجھ کر آیا تھا کہ اسلام تو کوئی قبولی نہیں کر رہا ہے اور صحیح مسلم جیسا شخص کہ جس کو اللہ تعالی نے قرآن کا اتنا زبدس علم دیا ہے کہ میں خود باز مرتبہ حیران رہ جاتا اللہ تعالی نے اس شخص کو کہاں لے کر اللہ تعالی لے کر آیا ہے اور وہ بھی چند سالوں کے اندر تو آج ان کی جو پوزیشن ہیں پہلے اس سے پہلے مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کو ہندویزم کی اتنی معلومات ہوگی آپ نے جو جو بھی جس کو یہ پریکٹس کرتے ہوں گے اتنی معلومات ہوگی آج اللہ تعالی نے اس شخص کا جو ان کو نیچہ دکھانے کے لیے آیا تھا لائیو اس کا موک آلہ کیا ہے اچھا ایک چیز اور بتا دوں میں ایک چیز اور بتا دوں میں کہ ایک مائی مدانن جو ہوتی ہے نا ہمارے جو مدانن میں وہ صرف مدر سے ٹرانسفر ہوتی ہے مطلب میری ممی ہے نا جب میری ممی کی شادی ہو کی آئی تو تو کیا ہوتا ہے ہمارے سمجھ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کل دیوی آتی ہے مطلب میرے فادر کے جو کل دیو تا کا جو کومبینیشن تھا اس میں نہیں تھی وہ وہ ماں کی طرف سے آتی ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ آپ کے پہلے جو تھے وہ جنیوئن تھے جو بھی پہلے تھے یعنی آپ نے اسلام کچھ ہے یعنی 만드 yay کے میں نے اسلام قبول کیا ہے اور آپ پہلے سا مسلمان تھے ایسا نہیں ہے اس سے یہ بات پتاچا گئی ہے کہ جو انفرمیشن آپ کے پاس ہے وہ کم سے کم مسلمان جو کے خاندانی مسلمان ایک مسلم گرانے میں پیدا ہو اس کے پاس نہیں ہوا سکتا تھا ہمم بلکل ۔ جو ہے جوترا جو ہے gotra اور سپندہ کا جو یہ کچھ عرصہ پہلے میں سٹیڈی میں مجھے خود کچھ حرصہ پہلے پتا چلا کہ گوتراز جو ہیں یہ جس طرح خاندان ہوتے ہیں نا ذاتوں کے اندر کہ یہ اس ذات کا ہے اس کے اندر آگے سب کٹیگریز ہیں تو ایک فیملی کے مثلا پیٹرنل فیملی سے فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے جو لڑی ہوتی ہے لینیج ہوتی ہے اس کے اس کے لیے گوتراز کا ورڈ استعمال ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے تھے تو خیر میں ایک چیز یہاں کلیر کرنا چاہتا ہوں جو میرے اوپر الزام تھا میرے اوپر الزام تھا وہ میں کلیر کر دوں ایک جو تھا وہی الزام یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری سکرپ ایک تو یہ کہا اور ایک مردہ غالب کے والے تھے بات کی دونوں میں کلیر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اسی وقت تھی بڑا بریفری تیزی سے میں کر دیتا ہوں ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہندو اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہم تو یہ پہلے سے کلیم کر رہے ہیں کہ ابھی جتنے ہندو ہیں ان کو اپنی کتابوں کا اپنی چیزوں کا نہیں پتا تو جو ایکس ہندوز نو مسلمین ہیں ان کو کہاں پتا ہوگا وہ بھی تو ہندوی تھے موٹی موٹی تھے جو کلچر میں آپ کی چاہتے ہیں یہ تو اپنا نام لکھ کر ایکس ہندو ایتھیسٹ آیا تھا یہ ہندویزم کا دفاع کہاں کو کر رہا تھا اس کا مطلب یہ آدمی اپنے نام سے اعلان کر رہا تھا کہ میں منافق ہوں ایکزیکلی بلکل اس کو تو جواب دینی کی ضرورت نہیں ہے I think you made your point clear جس کا جس طریقے سے اللہ تعالی نے آج مو کالا کیا ہے یہ تو لائق ہی نہیں ہے کہ کسی سٹریم میں جائے اور آندہ کسی سٹریم میں جائے تو پہلے اس سے یہ سوال کیا جائے کہ تُو پہلے اس بات کا جواب دے اگر یہ کبھی کسی سٹریم میں نظر آئے I don't think کہ آپ کو اپنا point مزید clear کرنے کی ضرورت ہے ہم کیوں ایسے آدمی کو entertain کریں مردہ غالب والا جو ہے نا صدرت وہ میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ وہاں ایک جگہ پر ذکر ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لیا نہیں تو وہ میں clear کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں مردہ غالب ایک ہی بار میری سٹریم پر آیا اور فرقہ واریت کے حوالے سے اس نے بات کرنے کی کوشش کی کہ کتنے فرقے ہیں اور کیا تکفیر ہے اور یہ وہ اس پر میں نے اس سے فرقے کی definition پوچھی تھی جو اس نے کہا میں لے کے آ رہا ہوں اب وہ سٹریم سے نکلا اور اس کے بعد ہو گیا stage full جیسے ابھی stage full ہے اب مجھے کیا پتا کہ وہ join کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے stage full ہے اور وہ کوئی سرخاب کا پر تو نہیں ہے یا میں کوئی سخت بات نہیں کہوں گا کہ میں اس کے لیے special جگہ بناوں اپنی جگہ بناتا آ جاتا میرے لیے link میں public کرتا ہوں میں نے اس کو بالکل بلوک نہیں کیا یہ جھوٹ ہے ٹھیک ہے number one number two اس کو بھی میں نے بلوک نہیں کیا میں نے first time اس کو سنایا جہاں تک میری یاد داشتا ہے میں اس کو first time سنایا جمعہ کو آ جانا اور آ کر اس چیز کے اوپر بات کر لینا کوئی مسئلہ نہیں آگے بڑھتے ہیں جس وجہ سے میں نے یہ چھوڑا ہندویزم اور یہ پورا جنجال وہ آگے مجھے وہی گالی دے رہا ہے وہی گالی دے رہا ہے exactly یہ ہی بلکل صحیح کا پکڑا آپ نے اور آپ کو اسے بات پوچھنی اگلی بار کہ بھائی آپ کس کونسی constitutional آپ کا right ہے جو آپ مجھے آ کے live آپ مجھے internet کے اوپر گالی دے سکتا ہے تو آپ کو ہی پوچھنا ہے نہیں نہیں اس کو میں تسلی سے پوچھوں گا اور یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ڈھڑکا جی جی میں نے کہا پہلے بات تو اسلام علیکم everyone پہلی بات تو پہلے تو میں sorry بولوں گا تھوڑا سا میں harsh ہو گیا اس پینل پر اس طرح کا میرا behavior رہا نہیں ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ تھوڑا سا میرا temper ہی ہو گیا تھا اس طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا وہ انسان اس طرح کی مجھے پسند نہیں اس طرح کے لہجے میں کوئی بات کریں مجھ سے میں آپ سے پہلے ہی بول چکا ہوں کہ میں ہوں بہت humble person لیکن اس طرح کی مجھے etiquettes پسند نہیں کسی کے اس طرح سے کوئی بات کریں میرے سے اور رہی بات وہ میرا جو جاننا چاہ رہا ہے تو میں نے بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ میں سومونشی ہوں چندرونشی میرا چندرونشی ہے اور گوت میرا آترے ہے اب اس سے زیادہ میں نہیں بتا پاؤں گا اور یہی بات کہاں سے ہو کہاں ہو تو بھائی میں اپنے ڈیٹیلز ریویل نہیں کر سکتا اب بہت پھر بھی کسی کو شوق چڑھا ہے میں بول دیتا ہوں کہ میں ہاں پرداب گھر سے بلانگ کرتا ہوں یوپی اسٹیٹ ہے میرا اور کسی کو جاننا ہے کچھ بس اور کچھ چاہیے کسی کو بہت بہت شکریہ نہیں تھی لوگوں کو بہت ٹینشن ہو گئی ہے میں بہت دیکھ رہا ہوں پرسنل اٹیک میرے پر بار بار ہو رہا ہے تو میں بتا جیتا ہوں جیتا بھائی وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈیویل کرے اپنی ایڈنٹیٹی اور یہ کل آپ کے گھر پہ پہنچے کچھ نہیں کر پائیں گے دیکھیں میں ایک تیس بتا دے ہوں آپ کو میں تاریخ سے ایک وارفیہ سنانا چاہتا ہوں کہ مشرقین مکہ کو جو سب سے زیادہ پرابلم تھی وہ یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ رہے ہیں ان کو پرابلم یہ تھی کہ لوگ ان کی بات سن کر اس کو قبول کر رہے ہیں تو یہ جو سارا گیم ہے نا ان مشرقین کے ذہنوں میں وہ یہ کہ یار ہمارے جو اپنے لوگ تھے وہ تو ادھر جا رہے ہیں اسلام کی بات پھیل لئی ہے اسلام کی بات لوگ قبول کر رہے ہیں اور یہ تو ہم لوگوں کی ڈیفیٹ ہے ہم لوگوں کی شکست ہے یہ جو ان لوگوں کی منٹالیٹی ہے یہ لوگ ریسسٹ ہوتے ہیں ابھی ان کو بھنگی بولا ریسزم ہے یہ اس شخص کے اندر سپیورٹی کمپلیکس کئی لوگ شکار ہوتے ہیں جب آپ اس سپیورٹی کمپلیکس کو جب آپ ہلائیں گے جنجوڑیں گے تو یہ لوگ پھر اسی طریقے سے پرسنل اٹیک کریں گے مفتی صاحب ایسا ہے میں تھوڑا سا بتا جاتا ہوں بریفلی میں اپنی پرسنل ڈیٹیل اس لیے ریویل کرنا چاہ رہتا میں کچھ نہیں بولوں گا میں اس کے بارے کچھ نہیں بولوں گا جس کو میری پرسنل ڈیٹیل جاننی ہے مشکل سے چھے مینے رکی ہے میں جیسے ہی ایس پاسیبل میں اینڈیا لیف کروں گا ایک سکند ایک سکند ایک سکند میں اینڈیا لیف کروں گا ایم ایس کے لیے اپنے ماسٹرز کے لیے میں اپنی ایڈینٹسی ریویل خود کر دوں گا میں بائی فیس آ جاؤں گا کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے میں یہ بتا دوں اس بندے کی برکت سے میں آن مفتی صاحب کے پلیٹفارم پر ایناؤنس کر رہا ہوں سناتن سے سچائی تک اس کا پارٹ 2 جلد آ رہا ہے اگلے ہفتہ جالا وہ کر لیتے ہیں امیر بھائی ایسا ہے نا میں بہت جلدی یوکے جا ہی رہا تھا اپنے ایم ایس کرنے کے لیے تو میں جیسے ہی جاؤں گا میں نے سوچ رکھا یہ ایک پرسنل بات ہو جائے گی اس کو چھوڑتے ہیں مفتی صاحب ایسا ہے نا کہ بہت لوگ مجھے پرسنل اٹیک کر بھی رہتے ہیں اس لیے میں میسیج وغیرہ نہیں کرتا ہوں آپ اس کو چھوڑ دیں مفتی صاحب نے کہا دی آپ مجھ سے پرسنل رابطہ کریں انسٹاگرام کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا یہ منٹلی پرپیر رکھیں اپنے آپ کو یہ یاد رکھیں یہ آسان نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کہا وطوا سعوب الحق کی وطوا سعوب السبر حق اور سبر کو ساتھ جوڑا ہے منٹلی پرپیر رہیں پریشانی ہونا مجھ سے پرسنل بات کریں آپ ابھی آگے بڑھنے دیں ٹینشنہ لے رہے ہیں میں پریشان نہیں ہوتا ہوں مجھ سے لوگ پتہ آمی آتے ہیں میں یہی کہنے لگا تھا ان کو لے لیں جی روہد بھائی اسلام علیکم اسلام اس کو پات کرنے کا طریقہ جو تھا نا بہت خراب تھا جس طرح سے وہ بہیویر اپنا وہوار دکھا رہا تھا صحیح نہیں تھا وہ بول رہا تھا کہ ہنڈی کا تم اچھارن کرو تمہارا نام کیسے ہے میں وہی آیا تھا اور اس لئے لیب ہوا تھا کہ میں اس کو آدھار کارٹ پین کر دیکھا سکوں مگر میں سوچا کہ نہیں میں نہیں دیکھاؤں گا نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں پرسنل باتیں کرنے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو ثبوت دینے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو چونکہ صحیح مصول میں بتا رہا ہوں صحیح مصول جو ہم لوگ کے ہم لوگ کے اوپر لگ گیا ہے نہیں نہیں آپ کو ایک مثال سے سمجھا جائے تو میری بات یاد رکھ ایک مثال سے ابھی پبلک میں آپ کو مثال سمجھا جائے کتنے ایکس مسلمز ہیں جن کو ہم نے ثابت کی ہے وہ فیک ہیں کبھی انہوں نے دارکارٹ دکھایا کبھی برد سیٹیفکیٹ دکھائے چینلز بنا کر چینلز پر جا کر نیشنل ٹی وی پر چندہ لے رہے ہیں پیسے لے رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ نہیں دکھا رہے ہیں کیوں آپ سمجھ نہیں دے سٹریٹیجی کو آپ اپنے طریقے سے رہیں اپنی پرائیویسی سب سے پہلے خیال رکھیں آپ اپنا پیغام پہنچائیں اصل چیز ہے پیغام آمیر بھائی میں یہاں پر یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو جیسے ہی وہ اشہدو اللہ الہہ اللہ کہتا ہے ہم جب ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی جنیوین ہے کہ نہیں ہے ایک آدمی جو کہ واقعی غیر مسلم تھا اور اسلام میں آ رہا ہے وہ اشہدو اللہ الہہ اللہ صحیح سے نہیں کہہ سکتا possible نہیں اس کے لیے جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ آدمی جنیوین ہے یہ آدمی جنیوین نہیں تو یہ چیز اب رہیے بات کہ یعنی ان حضرات کو میں دوبارہ کہوں گا چاہے وہ روحیت ہوں یا آجتہ سنگھ ہوں یا صحیح مسلم ہوں یا اور بھی کوئی ہوں جو انہوں نے ہمارے پلیٹ فارمز پاہا کر اسلام قبول کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی آئیڈنٹیٹی ریویل کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آئیڈنٹی چھپا کر رکھیں چونکہ یہ جو ایکس ہندو آیا تھا بھی اس طرح کے لوگ سوسائیٹی کے اندر جگہ جگہ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیبر ہڈ میں ہوں جو آپ کو نقصان پہنچائیں جو آپ کے خلاف دہشتگردی کریں جو آپ کے خلاف ٹیرینزم پھیلائیں آپ کی جان کو خطرہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں اس وقت جو ماحول ہے دنیا بھر میں وہ یہ ہے اب آپ دیکھیں کہ انڈرو ٹیٹ نے اسلام قبول کیا اور اس کی ایک ویڈیو آئی یوٹیوب کے اوپر کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا یوٹیوب نے اس کی اس ویڈیو کے اوپر فابندی لگا جی چونکہ اس کی اس کو لوگ فاروق کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے انڈیا کے اندر اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو غیر مسلموں اسلام قبول کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں لیکن ان میں حمد نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے چونکہ جیسے ہی سامنے آتے ہیں ان کو الگ الگ مقدمات کے اندر اور کیسز کے اندر پسا دیا جاتا ہے تو یہ صورتحال ہے تو اس لیے آپ حضرات اپنی آئیڈنٹیٹی کو بالکل ریویل نہ کریں تمام مسلمان اس بات کے بار یعنی ہنڈر پرسن یقین لگتے ہیں کہ آپ کا جو پاس تھا جیسا تھا ویسا تھا اب آپ ماشاءاللہ ہمارے مسلم بھائی ہیں صحیح مسلم کے لیے مجھے تھوہا سا اس لیے میں نے زور دیا اس کی وجہ ہے کہ صحیح مسلم اکثر میرے ساتھ سٹریم پر آتے ہیں اور قرآن کے اوپر بطور ایکسپرٹ بات کرتے ہیں جو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ بھئی یہ واقعی ریورٹ ہیں یا انہوں نے کہیں سے علمی دین حاصل کیا کسی مدرسے تھے اس لیے مجھے ان کو کلیر کرنا ضروری تھا اور الحمدللہ انہوں نے اس طریقے سے ایسا ریفیوٹیشن دیا ہے کہ جو ایکس ہندو ہے وہ زندگی بر یاد رکھے گا اس کا ایسا مو کالا ہوا ہے محسوس اچھا میں یہ کہہ دوں یہ تو سارے یہ تو سارے غلط ہیں یہ تو سارے غلط ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بس پرابلم یہ نا امیر بھائی کہ ایک تو انسان اپنی فیملی کی ایشوز سے ہی ڈیل کر رہا ہے بھی اس طرح کی سکھ پرسنلٹی آتی ہیں اور ڈسٹرپ کرنے کے لیے اس لیے سوڑا سا منٹل پیس سوڑا سا اور ہو جاتا ہے ایک انسان اپنی فیملی سے سوڑے سے اقتلاف چل رہے ہیں ابھی پرابلمز چلی رہی ہیں ون آن ون چلتا ہی رہتا ہے ڈیلی کانورسیشن میں اور اوپر سے اس طرح کی سکھ پرسنلٹی آ کے اس میں اور جو اضافہ کر دیتے ہیں پرابلمز کا چلیں کوئی بات نہیں بلکل ختم کرنے لگے میں کہہ رہا ہوں یہ تو سارے غلط ہو گئے نا جی وہ جو دس ہزار نے کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہندویزم چھوڑا ہے اور بودھ مت قبول کر لیا ہے ان کے ادھار کارٹ چیک کریں نظرہ یہ تو کیمرے کے سامنے دس ہزار لائف چھوڑ دیں اس بات کو یہ اس ڈینیل موڈ سے نکل آئیں نہیں آمیر بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو خطرہ ہے وہ اسلام کے پیغام حق اور پیغام وحدانیت سے ان کو بدیزم سے خطرہ نہیں ہے ان کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس باطل سے اٹھ کر اس باطل میں چلے گئے کیا فرق ہوا نہیں مفتی صاحب اس پہ بھی بہت ہنگامہ ہو رہا ہے مطلب کہ جو یہ ہندو طبعہ والے لوگ ہیں نا انہوں نے اس پہ کافی ہنگامہ کیا اور جو یہ ڈیلی کے ایک منسٹر تھے باجابتے سے پارٹی کے ان کو جو ہے مطلب استفعہ دینا پڑا اور ان پہ کاروائی ہوئی تو یہ اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو امبیٹکر نے جو بارہ شلوک لیا ہے اس میں انہوں نے صاف صاف کا ہے جو ہندو ڈیٹیز ہیں اس کو ڈیس اون بھی کیا ہے مطلب صرف ایسا نہیں کہ وہ بودیزم کو اون کر رہے ہیں وہ ہندو ڈیٹیز کو ڈیس اون بھی کر رہے ہیں تو اس سے ان کو بڑی پرابلم اور بڑی مرچی لگی ہے جی جی بھئی آپ یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈنٹیٹی کی آئیڈنٹیٹی کا ہی مسئلہ ہے کہ ان حضرات کو یہ اپنی آئیڈنٹیٹی چھپانی پڑ رہی ہے اور میں بتا دوں کہ جو لوگ جو لوگ منحج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں ان میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ بھئی ہمیں اپنی حفاظت بھی تو کرنی ہے کیا کریں اپنی حفاظت بھی کرنی ہے اس لیے ہمیں تھوڑا دوسرے طریقے سے کام کرنا پڑے گا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے ایسے ماحول کے اندر آپ کسی سے اس کی ایڈنٹیٹی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا گاؤں کیا ہے تمہارا نام کیا ہے تاکہ تم جا کر اس کے گھر کے اوپر پھر ہنڈے بھیج لو تو بہرحال چلیں آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی باقی ہماری سٹریمیں جو ہیں وہ روزانہ کسی نہ کسی جینل کے اوپر چلتی رہیں گی آج بہت سی اہم باتیں ہو گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو ہم ایک پلان لے کر آئے تھے اور ایک پوزیٹیو میسیج ہم نے دیا لوگوں نے اس کو قبول کیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات سے اللہ تعالیٰ یوں ہی کام لیتا رہے اور حق کا جو پیغام ہے وہ آپ لوگ پھیلاتے رہیں اور دین کو پھیلانے کا آپ لوگ ذریعہ بنتا رہیں میں آخر میں بس حضرت عامر بھائی آپ سے کنگا حضرت میں چونکہ یہ آسیم افتخار بھائی محمد عمیر بھائی مفتی شوائل ندوی صاحب مفتی عبداللہ منحاج صاحب اور ان کے جو دیگر ساتھی ہوں گے ان سے ہماری آخری بیٹھک ہوگی یعنی یہ سٹریمز کے حوالے سے آبیسلی کیونکہ ان کا منحج ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے کام کریں بیسٹ آف لکھ تو میں ایک دو اشعار جو ہیں وہ ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سنو دل سے بھائیو سلام آخری ہے یہ محفل ہماری کلام آخری ہے اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو اگر ہم سے کوئی جفا ہو گئی ہو تو اے دوستو تم ہمیں معاف کرنا ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا سنو دل سے بھائیو سلام آخری ہے یہ محفل ہماری کلام آخری ہے بیسٹ آف لکھ دوستو فی امان اللہ اللہم تکبل مننا صالح عمالنا ربنا تکبل مننا انکا انت سمی العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ میرے پاس تو ارفاظ نہیں ہے آپ ہی لوگ بولیں بھائی آمیر آسیم افتخار صاحب آپ جی آمیر بھائی نے تو مجھے عشبار کر دیا ہے میں مطلب کیا ہی عرض کروں بس اتنا ہے کہ دعا میں عاد رکھیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کی محنت وقبول فرمائے اور آپ کو جو ہے ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں جزاکاللہ خیران آپ نے جو بھی جتنی بھی پیار آپ کے اور آپ کی شفقت ان سب کے لیے میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے بہت بہت شکریہ جزاکاللہ مفتی عبداللہ منحاج صاحب مفتی عبداللہ منحاج صاحب جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کبھی اور خصوصاً آمیر بھائی کا آسیم بھائی کا علی نجی تھی کیسر صاحب کا آری رضا بھائی کا ماشاءاللہ بڑی محبت ہے اور یہ چیز رضا ایسی ہے کہ بس ایک مرد ہونے کی وجہ اس آدمی اس کو بہت حد تک ماشاءاللہ کنٹرول کر لیتا ہے اپنی اموشنگوں پر کنٹرول کر لیتا ہے بس وہی چیز ہے باقی تو یہ کہ جو یادیں ہیں کبھی کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ یوٹیوب ہیں یوٹیوب پہ کام کریں گے تو روز آنا ایسا نہیں کہ کہیں چلے جائیں گے تو نظر آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے وہ یادیں تازہ ہوتی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جب بھی نظر آیا سامنے تو مجھے بھی خود دعا کرنے کی استقامت کی کامیابی کی ہر ایک کیلئے توفیق عطا فرمائے تو جو بھی جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھے اور کامیابی اور صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کچھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ خوزدان عامیر کو یا اپنے اشار پڑے آپ کا تو کام یہی ہے کبھی کبھی آپ ہساتے تو اتنا ہساتے دیتے ہو کہ پیٹ پکڑ کر ہم کو اپنے لائیو اسٹریم آپ کی بن کرنے پڑتی سیریویس لئے کہ ہسی ہمانی نہیں رک رہی اور کبھی کبھی آپ اتنا ایموشنان ہو جاتے ہیں کہ کبھی کوئی نیو مسلم ہوتا ہے خوزدان عوص اور آپ اس کے کلمات پر جب کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی کلیپ بن رہی ہوتی تو اتنا ایموشنان ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں آپ سے زیادہ رولانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو ماشاءاللہ آپ تو کہہ رہے دیں کہ الگ الگ قسم کے لوگ ہیں الگ الگ صفاتیں اپنے اندر رکھتے ہیں لیکن خیر بہت سارے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ مرقب ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خوبیوں قبول فرمائے اور آپ کو خوب اچھے دریقے سے کام کرنے کے دعفیق اتنا فرمائے اس تحقامت سے فرمائے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ کہیں مسلم جات آمیر بھائی وہ مومنٹ وہ جی یاد رہے گا میں آپ کی سٹیم پر آیا تھا اور میں اپنی سٹیوری بیان کر رہا تھا بے شکریہ وہ ایک بہت ہی قیمتی مومنٹ رہے گا مطلب میرے لیے بے شکریہ آپ کی جو محبت ہے وہ اس کو لفظوں میں تو بیان نہیں کر سکتا میں پس اتماع ضرور کہوں گا کہ روزے گیامت پر جب ہم لوگ ساتھ ہوں انشاءاللہ میں گلے ملنا چاہوں گا مطلب یہ تمنا ہے میری ہم سب سب بھائی سب بھائی ایک ساتھ ہوں وہاں پر اور اس ٹائم وہ ایک بہت ہی عالم درزی کا مقام ہوگا اور ہم سب آپ کی پیچھلے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ سائی مسلم بھائی مجھے بھی وہ لمحات بڑے مدے کے لگتے ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کل ہی اس کو میں اپلوڈ بھی کروں اور میں سن رہا تھا واقعی وہ ایک بڑی ایک جو ہے نا پور نور ایک لمحات تھے مجھے بہت اچھا لگا فس ٹائم ہی آیا تھے میرے پاس اور مجھے بہت اچھا لگا اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے اسی طرح انشاءاللہ جنتوں میں انشاءاللہ سام اسٹالن سا جی یہ بڑا ہی ایک ایموشنل مومنٹ ہے مفتی صاحب میرے لیے بھی بس آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے دینِ حق پر رکھے اور آپ کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملے آپ سب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور سیکھتے رہیں گے ہم ایک دوسرے سے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے اور ساتھ ہی رہیں گے جیسے کہ ہم محمد رسول اللہ کی پڑھتے ہیں قرآنہ ہی ہوگا تو بارک اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم تو چلیں بہت زبدست اسٹریم رہی آج کی اور آپ سبھی حضرات کی وجہ سے اصل میں یہ اتنی کامیاب اسٹریم رہی ہے ماشاءاللہ اور پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور میرے چینل میرا چینل سب کے لیے کھلا ہے یہاں مجموع لگا رہے حضرت میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کیوں نہیں بھائی میں تو دیکھیں میرا میں تو بریج ہوں کیا بار آپ اور میرا تعلق ایسا ہے کہ اس کو نہیں توڑا جا سکتا انشاءاللہ آپ پہ بھی کر رہے ہیں تو میرے میرے چینل پر آپ آئیے گا ضرور کوئی حرج نہیں ہے میرا چینل سب کے لیے کھلا ہے میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں دونوں جگہ دیکھوں گا ادھر بھی دیکھوں گا ادھر بھی دیکھوں گا انشاءاللہ بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بریج کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ چلیں آپ پہ آکے ہم اس پار بھی زیارت کر سکیں گے انشاءاللہ والسلام علیکم والسلام